بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے پڑھنا ہے مورب اور مبنی شروع میں ہم نے کلمے کی تین قسمیں پڑھی تھی اسم، فیل اور حرف آج اسی کلمے کی دو اور قسمیں ہیں جو آخری حرف کے اعتبار سے ہیں آخری حرف بدلتا ہے اس کا عراب یا نہیں بدلتا اس طرح کلمے کی مزید دو قسمیں ہیں پہلے جو کلمے کی تین اقسام پڑھی تھی اسم، فیل اور حرف وہ کلمے کے ایک مجموعی حروف کے اعتبار سے تھی اسم، پورا کلمہ اسم ہے پورا کلمہ فیل ہے یا پورا کلمہ جو ہے وہ حرف ہے آج کلمے کی مزید دو اقسام ہیں جن کا مدار صرف اور صرف آخری حرف ہے اسم کا آخری حرف فیل کا آخری حرف اور اسی طرح حرف ہے تو اس کا آخری حرف وہ بدلتا ہے اس کا عراب بدلتا ہے یا نہیں بدلتا اس حوالے سے کلمہ دو طرح کا ہے امید ہے کہ یہ فرق آپ سمجھ چکے ہوں گے پہلے ہم نے اسم، فیل حرف بلفرز زیدون پڑھا تھا تو پھر ایک مجموعی طور پہ اس کو تو اسم کہا جائے گا یہ کلمہ ہے جو اسم ہے زاربہ یہ ایک کلمہ ہے جو کہ فیل ہے اور اسی طرح لام، حرف جارہ، یہ کلمہ ہے جو کہ حرف ہے لیکن آج یہ کلمہ کی مزید دو اقسام صرف اس آخری حرف کے حوالے سے ہوں گی لفظ اسم تو ہے لیکن اس کا آخری عراب بدلتا ہے یا نہیں زاربہ فیل تو ہے لیکن اس کے آخری حرف کا عراب بدلتا ہے کہ نہیں اسی طرح لام جو ہے، لام جارہ جو ہے یہ بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا آج کلمہ کی اس حوالے سے دو قسمیں بیان کی جائیں گی کچھ اسم، کچھ فیل وہ ہوتے ہیں جن کا آخری حرف کا عراب بدل جاتا ہے جیسے میں لکھتا ہوں جاہا زیدن اب یہاں پہ زید کے اوپر پیش آ رہی ہے جاہا فیل ماضی ہے اور زیدن جو ہے یہ فائل ہے اور میں لکھتا ہوں دوسری مثال مطلب ہے میں نے دیکھا ہے زید کو اب رائی تو یہ فیل واحد متقلم کا ہے اور تو ضمیر اس کے اندر فائل ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر زید کے اوپر پیش تھی اور جب کہ یہاں پر زید کے اوپر زبر ہے اب یہاں پر جو زید ہے جاہا زیدن کے اندر زید کی دال کے اوپر جو پیش آئی ہے اسے کہیں گے اے راب اور یہ جو تنوین اور پیش آئی ہے یہ دال پر آئی ہے پیش آنے کی جگہ جو ہے وہ دال ہے دال کا حرف ہے اسے ہم کہیں گے پیش کی جگہ جگہ کو محل عربی میں کہتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں جی محل اے راب اے راب کا محل اے راب کی جگہ جو ہے وہ دال ہے دال محل اے راب ہو جائے گا اب زید چونکہ اس کا اے راب پیش بھی آ رہی ہے کبھی زبر بھی آ جاتی ہے اگر پیچھے حرف جار میں سے کوئی لگا دیں بالفرض میں بھی لگا دیتا ہوں باہر فجار تو اب زید دن مجرور ہو رہا ہے اب اس کے اوپر زیریں آ رہی ہیں تو یہ بدل رہا ہے اس کو کہیں گے مورب کہ اس کا آخری حرف کا اے راب بدلتا رہتا ہے پیچھے آمل بدل جائے تو اے راب بدل جاتا ہے اب یہاں پر زید کو رفع دینے والے جو آمل بابا ہیں وہ ہے جاہا جاہا آیا تو زید کے اوپر پیش آ گئی ادھر آمل بابا ہے رائی تو یہ آیا تو اس نے زید کو نصب دے دیا زید کے اوپر زبر دے دی ادھر با آمل ہے جس نے عمل کر کے زید کو زیر دے دیا آمل کے بدلنے سے زید کا آخری حرف کا اے راب بدل رہا ہے اسی کو کہتے ہیں مورب اب یہ زید ہے تو اسم لیکن اسم کے اندر یہ مورب ہے کہ اس کے آخری حرف کا اے راب بدل رہا ہے لیکن اس کے بالمقابل کچھ وہ مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں کہ جن میں آخری حرف کا اے راب نہیں بدلتا بالفرض یہیں زید کی جگہ میں لکھ دیتا ہوں حازہ جاہا حازہ رائی تو حازہ جاہا حازہ یہ آیا رائی تو حازہ میں نے دیکھا حازہ اس کو اب یہ حازہ جو ہے اس کا اے راب نہیں بدل رہا ادھر بھی حازہ تھا اور ادھر بھی حازہ ہے تیسری صورت میں میں اس کے پیچھے با حرف جار لگا دیتا ہوں بی آگے حازہ یہاں پر بھی بے حازہ ہی رہا ہے اس کے آخری عرف کا اے راب نہیں بدلا عامل جاہا تھا زید کا اے راب تو بدل گیا حازہ کا نہیں بدلہ آمل رئیتو تھا زید کا عراب بدلہ حازہ کا نہیں بدلہ آمل باجارہ تھا زید کا بدلہ حازہ کا نہیں بدلہ تو ہم کہیں گے کہ آمل کے بدلنے سے جس کا عراب نہ بدلے وہ کہلاتا ہے مبنی تو یہاں پر حازہ کو ہم کہہ دیں گے یہ مبنی ہے مبنی کہتے ہیں ڈھیٹ کو جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کا عراب ڈھیٹ ہے جو لگ گیا بس لگ گیا اب یہ نہیں بدل سکتا یہ کہلاتا ہے مبنی تو عسم کے آخری حرف کے اعتبار سے دو قسمیں آپ کے سامنے آگئیں یا تو اس کے آخری حرف کا عراب بدل جاتا ہے پیچھے آمل کے بدلنے سے تو وہ مورب ہے اور اگر اس کا عراب نہیں بدلتا ہر حالت میں ایک طرح کا ہی رہتا ہے پیچھے جو بھی آمل بابا آجائے تو وہ کہلاتا ہے مبنی تو مورب اور مبنی آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمیں کی دو قسمیں ہیں مورب اور مبنی مورب وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہتا ہے پس جس سبب سے یہ تبدیلی ہوتی ہے اس کو عامل کہتے ہیں جس کی وجہ سے تبدیلی ہوئی ہے اور جو چیز آخری حرف سے بدلتی ہے اس کو عراب کہتے ہیں کہ عراب بدلتا ہے پھر عراب مزید جو ہے وہ دو قسموں کا ہوتا ہے اس سے پہلے ہم نیچے والی لائن پڑھ لیتے ہیں کیونکہ وہ ہماری قبر ہو چکی ہے پھر اس کی دو قسمیں ہم مزید آگے ابھی پڑھ لیتے ہیں اس سے نیچے والی لائن میں لکھتے ہیں آخری حرف کو محلِ عراب کہتے ہیں جاہا زیدن میں آخری حرف پر عراب ہے دال کو ہم کہیں گے محلِ عراب جیسے جاہا زیدن اس میں جاہا عامل ہے اور زیدن پر زمہ ہے زمہ پیش کو کہتے ہیں رائیتو زیدن میں رائیتو عامل ہے اور زیدن پر فتح ہے رائیتو عامل ہو گیا مرر تو بی زیدن میں با حرف جار عامل ہے اور زید پر کسرا ہے پس زید مورب ہے کیونکہ اس کا عراب بدر رہا ہے اور زید کا آخری حرف دال جو ہے وہ محلِ عراب ہے عراب کی جگہ ہے اور زمہ فتحہ کسرا یہ عراب ہیں اور مبنی کیا ہوتا ہے مبنی وہ کلمہ ہے جس کے آخری حرف کا عراب تمام حالتوں میں یکسان رہتا ہے ایک ہی طرح ہی رہتا ہے یعنی عامل بابا کے بدلنے سے اس کی آخری حرکت میں آخری عراب میں کچھ تبدیلی نہیں ہوتی جاہازہ رائیتو حازہ مرر تو بی حازہ ان مثالوں میں حازہ مبنی ہے ہر حالت میں یکسان ہے اور یہ انہی جگہ پہ اوپر والی مثالوں میں زید کا لفظ لگا تھا تو زید بدلتا رہا آگے یاد کرنے کے لئے یہ ایک شیر لکھ ہے فارسی میں مبنی آن باشد کے ماند برقرار مورب آن باشد کے گردد بار بار مبنی وہ ہوتا ہے جو ایک ہی حالت میں برقرار رہے مورب وہ ہوتا ہے جو بار بار بدلتا رہے یہ ہمارا کور ہو گیا پیچھے رہ گیا تھا کہ اعراب دو قسم کا ہوتا ہے ایک اعراب کہلاتا ہے حرکتی واپس آجائیں جی اس لائم پہ اور دوسرا کہلاتا ہے حرفی حرکتی اعراب جو ابھی آپ پڑھتے رہے دال کے اوپر پیش دال کے نیچے زیر یہ حرکت کہلاتی ہے حرکت کو ہم اعراب بھی کہتے ہیں تو زمہ فتح کسرہ یہ ہے حرکت والا اعراب اور حرفی اعراب علی واؤ اور یا کے ساتھ آتا ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ وہاں پر اس کی کئی ساری مزید جو ہے وہ تفصیلات آتی ہیں جہاں پر اعراب حرف کے ساتھ آتا ہے اب ایک اور چھوٹی سی چیز سمجھ لیں کہ یہ ہم نے بہت پہلے پڑا تھا کہ پیش رفع کو کہتے ہیں زبر کے مزید تین نام ہیں نصب فتح فتح زیر کے بھی مزید تین نام ہیں جر کسرہ اور کسر یہاں پہ آج ایک اور بات سمجھ لیں کہ رفع نصب اور جر جو ہم بولیں گے وہ مورب کے لئے بولیں گے زید کے اوپر ہم بولیں گے کہ رفع ہے زیدن ہے ہم کہیں گے زید کے اوپر پیش یعنی رفع ہے اور اگر مبنی ہو تو اس کے لئے یہ تین نام بولے جائیں گے زم فت کسر جیسے حازہ ہم کہیں گے بالفرض زم ہے فتح ہے یا کسر ہے اور یہ جو درمیان والے دو کھڑے ہیں زمہ فتح کسرہ دونوں کے لئے بولے جا سکتے ہیں مورب کے لئے بھی اور مبنی کے لئے بھی جا زیدن ہم کہہ سکتے ہیں کہ زید پر زمہ ہے لیکن زم نہیں بول سکتے زم مبنی کے لئے بولا جائے گا رعیتو زیدن ہم کہہ سکتے ہیں کہ فتح ہے فت نہیں کہیں گے فت مبنی کے لئے بولا جائے گا جبکہ زیدن مبنی نہیں بلکہ مورب ہے تو یہ بھی آپ لوگوں نے مزید اس کا بھی استعمال پڑھ لیا ابھی تک آپ نے مورب مبنی جو ہے وہ سمجھ لیا اسم میں سے کہ اسم کونسا مورب ہے اور اسم کونسا مبنی ہے یہ جو آزہ ہے یہ بھی اسم ہے تو اسم مورب اور مبنی آپ نے سمجھ لیا اب دیکھتے یہ ہیں کہ فیلوں میں سے کونسا مورب ہے اور کونسا مبنی ہے یہ جو مبنی ہوتا ہے اسے اس میں غیر متمکن بھی بولا جاتا ہے غیر متمکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر اعراب کو جگہ نہیں دیتا اور جیسے حازہ تھا حازہ نے کسی بھی اعراب کو قبول نہیں کیا اس کا جو اپنا تھا اس نے وہی رکھا ہے اسے کہیں گے کہ اس نے کسی اور اعراب کو اپنے اوپر جگہ نہیں دی یہ ہے غیر متمکن غیر متمکن معنی جو کسی اور اعراب کو جگہ نہ دے تمکن مکان سے ہے جو کسی اور کو مکان اور جگہ نہ دے اور زید یہ چونکہ اپنے اوپر اعراب کا بدلنا قبول کر رہا ہے اسے کہیں گے مبنی سوری اسے کہیں گے مورب کے اعراب قبول کر رہا ہے اور ساتھ میں اسے متمکن بھی کہیں گے کہ یہ اسم متمکن ہے کہ اپنے اوپر کسی اور جگہ کو کسی اور اعراب کو مکان اور جگہ دے رہا ہے لیکن اس کے لیے ایک اور بھی چھوٹی سی بات یاد رکھیں کہ زید مورب تب ہوگا جب اس طرح ترقیب کے اندر آئے گا جب اس پر کوئی اور عامل داخل ہوگا اگر زید اکیلا ہو تو پھر یہ اکیلا ہی شیر ہے پھر یہ مبنی کہلائے گا کوئی بھی اور اسم لے لیں جا اعمرن ترقیب کے اندر آئے گا تو یہ بھی مورب ہے اگر اکیلا ہے تو پھر یہ مبنی ہے پھر اس کا عراب نہیں بدلے گا پھر یہ ہمیشہ رفع اس کے اوپر رہے گا تو اکیلا یہ کہلائے گا مبنی جب ترقیب میں آئے گا کوئی آگے پیچھے اس کے جملے لگیں گے کوئی لشکر ساتھ ہوگا تو پھر یہ بن جائے گا مورب پھر ان کی باتیں بھی تھوڑی سی یہ مان لیتا ہے جب تک اکیلا رہتا ہے تب تک یہ پھر شیر بنا رہتا ہے کہتا ہے میں نہیں کسی عراب کو قبول کرتا اور فیلوں میں سے ہم سمجھ لیں کہ تمام ابھی پہلا جملہ فرما رہے ہیں کہ تمام اسموں میں صرف اسم غیر متمکن مبنی ہے جو اپنے اوپر عراب کو جگہ نہیں دیتا وہ ہے مبنی اور افعال میں فیل ماضی اور عمر حاضر معروف اور فیل مزارے اس کو ذرا سمجھ لیں یہ جو گردان آپ کے سامنے ہے مزارے کی یزریبو یزریبانی اس کے پیچھے ہم آمل داخل کرتے ہیں آپ نے پڑھا تھا کہ پانچ روف ہیں جو فیل مزارے کے آخر میں جزم دے دیتے ہیں ان لم 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 لام امر لائے نہیں ان میں سے ہم یہاں پر لم داخل کر دیتے ہیں لم یزریب اب لم کیا کرے گا جن کے آخر میں رفع کھڑا ہوا ہے وہ رفع گرا دے گا اور یہ جو نون آخر میں لگے ہوئے ہیں سرخ قسم کے یہ نون کہلاتے ہیں اے ایرابی نون ایرابی کا مطلب یہ ہے کہ جب مزارے پر کوئی اور آ جاتا ہے تو پھر ان کا نون گر جاتا ہے اب جن کے اوپر پیش ہے وہ تو بالکل سکون کے ساتھ وہ ہو جائیں گے ساکن جیسے یزریب اس کے پیچھے لم داخل کر دیں لم یزریب ہو جائے گا تزریب یہ لم تزریب ہو جائے گا یہ بھی لم تزریب ہو جائے گا اور یہ ازریب لم ازریب ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا لم نازریب اور جن کے آخر میں یہ نون بڑھا ہوا ہے سرخ جو لگا ہوا ہے یہ گر جائیں گے لم یا ذریبا لم یا ذریبو اور لم تا ذریبا یہ نون نہیں گرے گا اس کے لیے قائدہ میں نے بتایا تھا کہ یہ جو مزارع کا پہلا سی غیہ یا ذریبو یا تا ذریبو اس کے آگے اگر صرف نون بڑھے تو وہ نون ضمیر ہوتی ہے پھر وہ ضمیر نہیں گرتی کیونکہ فیل کے ساتھ ضمیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے اور اگر نون سے پہلے کوئی اور حرف بڑھ جائے تو وہ حرف ضمیر ہوتا ہے جیسے یا ذریبانی میں نون سے پہلے علف بڑھ گیا یہ ضمیر موجود ہے لہٰذا اب نون گرا سکتے ہیں یا ذریبو نامے واو ضمیر موجود ہے نون گرا سکتے ہیں یا ذریبنا میں باقے بعد صرف نون بڑھے یہ ضمیر ہے اس کو نہیں گرا سکتے کیونکہ فیل اپنے ساتھ ضمیر رکھتا ہے جو فائل بن جاتی ہے تو یہاں پر نون نہیں گرا سکتے ایک اس سیغے میں نون نہیں گرے گا اور ایک یتہ ذریبنا والا جو سیغ ہے اس میں ضمیر نہیں گرے گا یہ والا سیغہ جمع مؤنس غائب والا ہے اور یہ سیغہ جمع مؤنس حاضر والا ہے یہ دو سیغے لم آ جانے کی وجہ سے نہیں بدل رہے انہیں ہم کہیں گے کہ یہ مبنی ہیں باقی سب سیغے بدل گئے ان کے آخر میں نون تھے گر گئے اور پانچ کے آخر پر پیش تھی وہ پیش جزم بن گئی تو یہ باقی بارہ سیغے کہلائیں گے مورب کہ ان کا آخر بدل گیا اور یہ جو جمع مؤنس غائب اور جمع مؤنس حاضر والے سیغے ہیں یہ نہیں بدلے انہیں کہیں گے مبنی تو اب اس بات کو فرما رہے ہیں افعال میں فیل ماضی اور امر حاضر معروف اس کی میں ابھی آپ کو گردان دکھاتا ہوں اور فیل مزارے جس میں نون جمع مؤنس اور نون تاقید کا ہو اور تمام حروف مبنی ہیں جمع مؤنس کا نون کیا ہوتا ہے جو ابھی میں نے آپ کو پڑھایا جمع مؤنس کا نون جو ہے وہ یہ دو ہیں جمع مؤنس غائب والا اور یہ جمع مؤنس حاضر والا دوسرا یہ بتا رہے ہیں کہ نون تاقید کا نہ ہو مزارے جو آپ کے سامنے گردان ہے اسی گردان کے اوپر نون داخل کیا جاتا ہے جو کہ تاقید کا کہلاتا ہے جو بحث علم و صرف کی ہے یہ میں نے کتاب علم و صرف کی آپ کے سامنے اوپن کی ہے اس میں سے یہ لام تاقید بنون تاقید کی گردان یہ میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ صرف کی بحث ہے تو وہاں پر اس کو ڈیٹیل سے پڑھا جاتا ہے یہ آخر میں جو نون مشدد لگا ہوا ہے یہ کہلاتا ہے نون تاقید کا یا نون جو آخر میں ساکن ہوتا ہے جیسے لَيَفْ عَلَن یہ کہلاتا ہے نون تاقید کا یہ دو طرح کے نون تاقید ہوتے ہیں علم النحف میں واپس آ جاتے ہیں یہ جو نون تاقید والے سارے سیغیں ہیں جو اوپر سے نیچے یہ ساری گردان لکھی ہوئی ہے یہ سب کے سب نون تاقید جو ہیں یہ کہلاتے ہیں مبنی یہ سیغیں ایسے ہی رہتے ہیں یہ نہیں بدلتے لَتَفَعَلِنَّا لَتَفَعَلَانِي لَتَفَعَلْنَانِي یہ ساری جو گردان ہے یہ سب کے سب ایسے ہی رہتے ہیں یہ نہیں بدلیں گے ان کو مبنی کہا جاتا ہے تو ان سے ہٹ کر کے جو مزارے کے سیغیں ہیں یہ سارے بارہ ان میں سے یہ دو چھوڑ دیں جمع مؤنس والے کیونکہ جمع مؤنس والے مبنی ہیں اور نون تاقید والے سارے سیغیں مبنی ہیں اس کے علاوہ یہ بارہ سیغیں رہ جاتے ہیں یہ مورب ہے اور عمر حاضر ہے تو عمر حاضر بھی مبنی ہے عمر حاضر کی گردان اسی کتاب میں آپ کو آگے مل جائے گی یہ موجود ہے عمر حاضر کی گردان اس کے اندر یہ پہلے سیغیں غائب کے چل رہے ہیں یہاں سے عمر حاضر ہے افعل افعلا افعلو افعالی افعلا افعلنا یہ عمر حاضر کے سیغیں ہیں یہ بھی مبنی ہے تو بتا رہے تھے کہ تمام اسموں میں صرف اسم غیر متمکن مبنی ہے افعال میں فیل ماضی اور عمر حاضر معروف یہ مبنی ہے فیل مزارے کونسا فیل مزارے صرف دو سیغیں مبنی کے ہیں کونسے جس میں نون جمع مونس کا ہو اور نون تاقید کے ہوں نون تاقید والی سب کی سب گردان وہ مزارے کی ہے تو وہ بھی مبنی ہے اسی طرح تمام حروف مبنی ہے یہ جو فیل کی ساری بحث تھی یہ ساری کی ساری علم اس صرف میں پڑھی جاتی ہے انشاءاللہ وہ بھی کبھی ہم کر لیں گے تو ابھی موٹا موٹا ایڈیا میں نے دینا تھا کیونکہ وہ صرف کی یہ کتاب نہیں ہے اگر میں وہ وضاحت کروں گا تو ساری صرف کی وضاحت کرنی پڑے گی اگلی بات آپ یہ سمجھیں کہ بنیادی طور پر جو مبنی ہوتے ہیں مبنی اصل جو مبنی ہیں وہ تین ہیں ایک ہے ماضی کی گردان دوسرے ہیں تمام کے تمام حروف یہ بھی مبنی ہے اور تیسری چیز ہے امر حاضر کی گردان جو میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ اصل بنیادی طور پر جو مبنی ہیں وہ یہ ہیں جو اصل مبنی ہیں ان کو کہا جاتا ہے مبنی الاصل کہ مبنی میں سے جو اصل مبنی ہیں جو اصل جڑ ہیں وہ یہ ہیں باقی ان حروف کے جو ان مبنی الاصل کے کوئی اور چیز مشابہ ہوگی تو وہ بھی مبنی ہو جائے گا بنیادی طور پر یہ تین چیزیں مبنی ہیں ان کے مشابہ کیسے ہوگا اس کی وضاحت بھی آگے آتی ہے آگے لکھتے ہیں اس میں متمکن مورب ہے بشرت یہ کہ ترقیب میں واقع ہو ورنہ بغیر ترقیب کے مبنی ہوگا متمکن کسے کہتے ہیں متمکن اس لیے کہتے ہیں کہ تمکن کے معنی ہے جغہ دینا اور چونکہ یہ اسم اعراب کو جغہ دیتا ہے اس لیے اس کو متمکن کہتے ہیں اور یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہوتا اگر مبنی الاصل کے مشابہ ہو تو وہ پھر مبنی ہو جائے گا اور فیل مزار مورب ہے بشرت یہ کہ نون جمع مونس کا نہ ہو اور نون تعقید سے خالی ہو جمع کے بھی نون نہ ہو اور نون تعقید بھی نہ ہو پس ان دو قسموں کے علاوہ اور مورب نہیں ہوتا مزارے میں سے یعنی ایک تو وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو اور ایک فیل مزارے جو نون جمع مونس نون تعقید سے خالی ہو نون جمع مونس نہ ہو نون تعقید بھی نہ ہو تو وہ فیل مزارے ہے اسی طرح وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہوتا وہ بھی مورب ہے اگر مبنی الاصل کے مشابہ ہوگا تو پھر مبنی بن جائے گا اب اگلی وضاحت یہ ہے کہ مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے اس میں غیر متمکن لکھتے ہیں کہ وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو کیونکہ اس میں غیر متمکن وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر اعراب کو جگہ نہیں دیتا تو مبنی ہوا یا مبنی ہوا مبنی اس لیے ہے کہ وہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے یا تو مبنی الاصل ہوگا یا مبنی الاصل کے مشابہ ہوگا مبنی الاصل جو ہیں وہ تین ہیں فیل مازی امرحاضر معروف تمام حروف یہ مبنی الاصل ہیں یہ مبنی ہوں گے یا جو ان کے مشابہ ہو جائے گا وہ بھی مبنی ہو جائے گا اب مشابہ آگے لکھتے ہیں کئی طرح سے ہوتی ہے یا تو اسم میں مبنی الاصل کے معنی پائے جائیں مبنی الاصل یہ تین ہیں جیسے اینہ میں حمزہ استفہام کے معنی پائے جاتے ہیں اینہ معنی کہاں حمزہ استفہام مطلب کیا تو اس کے معنی ہیں حمزہ استفہام ایسے ہی حمزہ ہی لکھا جاتا ہے اور حمزہ استفہام حرف مبنی الاصل ہے یعنی مبنی الاصل میں سے جو حروف ہیں ان حروف میں سے حمزہ آتا ہے تو اینہ اس حمزہ کے معنی میں مشابت رکھتا ہے اس کے سیم ہو جاتا ہے اس لئے وہ مبنی الاصل ہو جائے گا دوسرا یہ کہ دوسری مثال دے رہے ہیں ہی ہاتھا میں ماضی کے معنی میں ماضی کے معنی میں ہے ہی ہاتھا کا معنی ہوتا ہے باعودہ باعودہ دور ہوا وہ ایک مرد تو باعودہ فیل ماضی ہے اس لئے ہی ہاتھا ماضی کے معنی میں ہے ماضی مبنی الاصل میں سے ہے تو ہی ہاتھا بھی مبنی ہو جائے گا کیونکہ یہ ماضی کے مشابہ ہو گیا اور روئیدہ عمر حاضر کے معنی میں ہے اس کا معنی ہے تو چھوڑ اور عمر یہی ہوتا ہے عرد دیا جاتا ہے تو اس کا معنی عمر حاضر کے معنی میں ہے اس لئے روئیدہ بھی ہو جائے گا مبنی اب یہاں سے آگے بتا رہے ہیں کہ ماضی اور عمر مبنی الاصل ہیں ہی ہاتھا ماضی کے معنی میں تھا تو ماضی روئیدہ عمر کے معنی میں ہے تو عمر یہ دونوں مبنی الاصل ہیں یا جیسے حرف محتاج ہوتا ہے ایسے ہی اس میں غیر متمکن میں احتیاج پائی جاتی ہو یہ جو اگلی بحث کر رہے ہیں یہ بات چند صفوں کے بعد آ جائے گی یہ اصل میں آپ کو تب سمجھ جائے گی اس لائن کو فیل وقت ہم بس تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں جتنا سا آپ کو سمجھ آسکے کہ جیسے حرف محتاج ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ حرف اکیلا کچھ بھی نہیں مانا دیتا وہ کسی نہ کسی کا محتاج ہوتا ہے تب جا کر کے اس کا مانا سمجھ جاتا ہے ایسے ہی اس میں غیر متمکن یعنی کہ جو اپنے اوپر اراب کو ٹھکانا نہیں دے رہا جو مبنی ہے اس میں کوئی احتیاج پائی جائے جیسے حرف میں احتیاج پائی جا رہی ہے محتاج ہے اس کی مثالیں ہیں اسمائے محصولہ اسمائے اشارہ اسمائے محصولہ یہ محتاج ہوتا ہے سلہ کی طرف اسمائے اشارہ محتاج ہوتا ہے مشارن علیہ کی طرف ان کی وضاحت یہ آگے آ رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ اسمائے محصولہ ہے یہ اسمائے اشارہ ہے ان کی مکمل وضاحت آگے آ رہی ہے تو پھر وہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں یہ ساری وضعات ہم یہاں پڑھ لیں گے تو یہ جو اسمائے موصولہ اسمائے اشارہ ہیں یہ بھی محتاج ہوتے ہیں کسی نہ کسی چیز کے تو یہ بھی مبنی ہو جائیں گے کیونکہ یہ حرف کی طرح ہو گیا یا اس میں غیر متمکن میں تین حرف سے کم ہوں تین حرف سے کم ہوں گے جیسے من ہے زا ہے تو یہ حروف کے مشابہ ہو جائے گا یا اس کا کوئی حصہ حرف کو شامل ہو اس سے مراد ہے مرقب بنائی یا اس کو کہہ لیں اس کا کوئی حرف شامل ہو یا کہہ لیں مرقب بنائی ہو جیسے آہد آشارہ کے اصل میں یہ ایک اور حرف کو شامل تھے آہدوں و آشارن یہ واو کو شامل تھے اور واو حضف کر دیا گیا ہے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے تو یہ بھی مبنی ہے آہدوں و آشارن یہ مبنی ہے تو اس وقت جب ہم نے مرقب بنائی پڑا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ یہ آہد آشارہ کے اوپر اب ہمیشہ کے لیے زبر ہو جائے گی اور اسے مبنی کہا جائے گا یہ آج آپ نے مبنی پڑھ لیا ہے کہ اس کا عراب نہیں بدل سکتا تو یہ ساری وضاحت ہو گئی جی مورب اور مبنی اور اس کے اقسام کے اعتبار سے اسم میں سے مورب کون ہوتا ہے فیل میں سے کون کون سے مورب ہیں فیل ماضی ہمیشہ کے لیے مبنی ہے فیل مزارے میں سے صرف دو سیغ مبنی کے ہیں باقی سب کے سب مورب ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں نون تعقید والے وہ مبنی ہیں اور اس کے علاوہ جو مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے مشابت معنی کے اعتبار سے ہوتی ہے جیسے مثال اینہ کی وہ حرف کے مشابہ ہے ہی ہاتھا جو ہے یہ عمر حاضر کے معنی میں مشابہ ہے اور اسمائے موصولہ اسمائے اشارہ یہ حرف کے مشابہ ہیں من اور ذا یہ بھی حرف کے مشابہ ہیں اور چوتھی چیز تھی مرکب بنائی آہادہ آشارہ والی یہ جو چیز ہے آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ لفظ مبنی الاصل کے مشابہ ہے یا نہیں ہے تو اس چیز کے پیچھے آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کو ذہن میں رکھ لینے یہ مبنی ہیں ان کا عراب ہمیشہ ایسے ہی رہے گا ان کی مزید آپ کو وضاحت تب سمجھ آئے گی جب ہم یہ اگلی اقسام پڑھ لیں گے پھر آپ کے اوپر یہ بلکل باتیں واضح ہو جائیں گی آپ کو پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی مورب اور مبنی کو سمجھنے میں رب زیدنی علمہ